ساتھ سمت شرمالوک سبح چناؤں کی تاریخوں کا بھلے ہی اعلان نہ ہوا ہو لیکن سیاسی بسات بچنے لگی ہے اور مہارتھی اپنے داؤں پیچ کے ذریعے سیندھ ماری کے ساتھ ہی ورودیوں کو اپنی رنیتی میں فسانے کی جگت میں لگے ہوئے شہمات کے اس سیاسی کھیل میں ہر داؤں پیچ سوچ سمجھ کے اور کھیلا جا رہا ہے ساتھ ہی ایسا کھیلا جا رہا ہے کہ ورودی چال کو سمجھ نہ پائے لیکن سیاسی اکھالے میں ماہر کھلالی ہیں اور ورودیوں کے داؤں پیچ کو بکھو بھی سمجھتے بھی ہیں لہٰذا مذر پردیش اور چھتیز گل کے سیاسی گلیاروں میں لوگ سبح چناؤں کو لے کر کیا کچھ خاص چل دہا ہے یہ جانیں گے مہا سنگرام میں اور سب سے پہلے بات کریں گے جبلپور نگردگم کی جہاں ہنگامہ مچا ہوا ہے تو جبلپور نگردگم میں ہنگامہ ہلکا مچ گیا ایم آئی سی نے ساموہی کے استیفہ دے دیا مہا پور کا پھوٹا کانگریس پارشدوں پر گستہ مہا پور جگت بہادر نے بی جے پی کے دامن تھاما اور نگردگم سچیو کو استیفہ سوم دیا کانگریس کو بڑا جھٹکا لگا ہے جبلپور نگردگم میں ہلکا مچ گیا ایم آئی سی نے ساموہی کے استیفہ دے دیا ہے مہا پور پر کانگریس پارشدوں کا گستہ پھوٹا کیونکہ مہا پور جگت بہادر نے بی جے پی جوائن کر دیا نگردگم سچیو کو استیفہ سوم پکیا مہا پور کے خلاف کانگریس کے مرچہ بندی اسے ہم کہیں گے ایم آئی سی نے ساموہی کے استیفہ دے دیا ہے تو لوگ سبت چناؤں کی تیاریوں میں جھٹی کانگریس کو جھٹکا لگ رہا ہے لگا تھا مہا کاشل کے ساتھ ہی گوالی اور چمبل سنبھاگ میں کانگریس کو بڑا جھٹکا لگا ہے جوالپور میں مہا پور جگت بہادر سنگھ نے کمل تھام لیا تو وہیں گناہ مدگورہ سنگھ کے قریبی سمیر سنگھ گرہا کو سندھیا نے بی جے پی جوائن کرا دی جھٹکا کانگریس کو ڈنڈوری میں بھی لگا ہے لوگ سبت چناؤں کی تیاریوں میں جھٹی کانگریس کو بی جے پی نے مہا کاشل میں زورداد جھٹکا دیا جوالپور مہا پور جگت بہادر سنگھ نے بی جے پی کا دامن تھام لیا بھوپال میں بی جے پی پردیش اتھکش ویڈی شرما نے جگت بہادر سنگھ کو بی جے پی جوائن کرائی کائرکر میں سی ایم ڈاکٹر موہن یادو کے علاوہ راکیش سنگھ کی شامل ہوئے کانگریس کا ہاتھ چھوڑنے کے وجہے جگت بہادر سنگھ نے یوں بیان کی جوائن کیا ہے نشت طور پر اس کے کئی پرموک کارن ہے جس دن کانگریس کے شیر نیتاؤں نے یہ کہا کہ ہم پران پتشتہ میں نہیں جائیں گے آیودیا کے سمیپ رہنے والا ہمارا پڑیوار ہم لوگ پرہوش اتھاں کے بھکت ہیں اور اس دن سے مجھے لگتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے وہیں اس کارکر میں ڈیڈوری کے زلہ پنچائت اتھکش ردریش پرستے زلہ پنچائت جن پسرس کے علاوہ پوروزلہ کانگریس اتھکش ویرند بہاری شکلہ نے بھی بی جے پی کا دامن تھام لیا سبھی کا سی ایم موہن یادو نے سواغت کیا اور کہا کہ سبھی کو بی جے پی میں مان سممان ملے گا ساتھی اشارہ بھی کر دیا ہے کہ آگے اور بھی لوگ بی جے پی میں شامل ہوں گے لگنی رہا ہم سے آ رہا ہے اپنے سارے ملتر بتا رہے ہیں یہ تو ابھی ہم ہر دیکھیں روک رہے ہیں کہ بھئی آبی پھڑی جیسر ویٹنگ یہ تو انیتہ لائن لنگ بھی لگ رہی ہے لیکن حقینتہ پارٹی پر وشواس کرنے کے لیے آپ سب کا آبھار بھی ہے اور آپ کا وشواس نہیں ٹھوٹنے دیں گے حقینتہ پارٹی میں آپ کا مان سممان بھی رہے گا آپ کو عجت بھی رہے گی گوالیے چمبل سمبھاگ میں کانگریس کو جھٹکا بس اتنا ہی نہیں لگا گناہ میں دگوڑے سنگھ کے قریبی مانے جانے والے سومیر سنگھ گلہ نے بی جے پی کا نامن تھام دیا ہے جیوتی رادت سندھیا نے ان کو ایک کارکم میں بی جے پی جوائن کرائی ہے سومیر سنگھ گلہ گناہ زلا پنچائد کے ادھکش رہ چکے ہیں باموری میں ان کا خاصا پربھاؤ مانا جاتا ہے لیکن اس لیے بھی کیونکہ ہمارا پت جیون میں راجنیتی کا پت نہیں لیکن جنسیوہ کا پت ہے لوگ سبح چناؤں سے پہلے کانگریس کے لیے بڑا جھٹکا یہ مانا جا رہا ہے مہا کوشل کے ساتھ ساتھ گوالیا جنبل میں بی جے پی نے سیندھ ماری کی ہے ایسے میں پہلے سے دونوں سنبھاغوں میں کمزور کانگریس اور کمزور ہو سکتی ہیں اور اس کا اثر لوگ سبح چناؤں میں بھی ضرور پڑھ سکتا ہے بیو ریپورٹ نیو سیتین مدھی بردیش اگر ایک پارٹی چھوڑتا ہے تو فرق پڑتا ہے دوسرا اگر سمیر سنگھ گڑا کا بھی ابھی ذکر ہو رہا تھا اس سے پہلے لمبی سوچی ہے جیسے گیادہ ان کی ماتا بھائی صاحب یادہ ایک کا تھاکور بھی گئی تھی اسی دن آپ کو یاد دلا دوں جس دن نیتاؤں نے جوائن کیا تھا اسی دن ویڈی شرما کے آواز پر پہنچ کر جو خجراہو لوگ سبح شیطر میں بننا زلا کے 21 جنپت سدسیوں نے بی بی جے پی جوائن کی تھی یہ کرم لگاتار چل رہا ہے بڑے نیتاؤں کی چرچائیں زیادہ ہو جاتی ہیں میڈیا میں چھوٹے جو کارکرتہ یا پنچائت اس طرح کی جو ہیں ان کی چرچائیں نہیں ہوتی ہیں لیکن آج جو بڑا فیر بدل ہوا ہے آج جن کا جگت بہادر سنگھ انو جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کے بارے میں بتا دیں دراصل کانگریس میں جو ایک پینل تیار ہوا تھا کہ کس کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے تو جوالپور لوگ سبح شیطر سے ان کا اکیلا پینل میں اکیلا نام تھا یعنی کہ لوگ سبح ٹکٹ کے لیے ان کا نام لگ بھک کانگریس سے فائنل تھا لیکن نیتاؤں کے اہت اور اہت اپنے ہوتے ہیں اور اس لیاس سے وہ فیصلہ بھی لیتے ہیں گراؤنڈ کنڈیشن دراصل کانگریس میں نیتاؤں کو سمجھ جا رہی کہ آخر لوگ سبح چناؤں میں ہوگی کیا ویدھان سبح اور لوگ سبح چناؤں میں دوہزار چودہ ہے انیس کا اگر ہم دیکھیں اس کے پہلے ہونے والے ویدھان سبح چناؤں کو دیکھیں اس سے اگر آپ آقلن لگائیں گے تو ویدھان سبح میں جتنا سمرتھن بی جے پی کو راجیوں میں ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ سمرتھن لوگ سبح چناؤں میں بی جے پی کو حاصل ہوتا رہا ہے چودہ اور انیس میں چوبیس آ رہا ہے تئیس میں بمپر جیت ویدھان سبح میں ملی تو چوبیس میں سوابھاوک ہے کہ کانگریس نیتاؤں کو بہت زیادہ گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے ایسے میں اب ان کی کوشش ہے یہ کہ بھئی ایسے دل کے ساتھ جڑا جائے جہاں سمبھاوتہ کوئی انہیں ٹکٹ مل جائے اور اگر ٹکٹ نہیں بھی ملا ہے تو پھر باقی دوسری چیزیں ان کی چلتی رہیں دراصل بہت ساری نیتا کچھ ویابسائے کر رہے ہیں کچھ دوسری چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں ایسی تمام ان کے احت احت ہوتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ بھئی اس کا ایک نکاراتمہ قصر کانگریسی نیتاؤں پر ضرور پڑے گا آج ہم کانگریس دفتر میں تھے تو وہاں پردیش کانگریس پروبھاری بھاور جیتیندر سنگھ پہنچے ہوئے ہیں بیٹھکوں کا دور چل رہا تھا اے آئی سی سی کے محاس اچھے ہوئے ہیں بھاور جیتیندر سنگھ وہ کہنا ہے کہ جسے جانا ہے چلا جائے افسروادی لوگ ہیں جو جا رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں پانچ نیتا بھی بچیں لیکن وہ وچاردھارہ والے بچیں اب یہ سے آپ حتاشہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے راشا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو جا رہا اسے روک پا نہیں رہی ہے کانگریس تو اب کیا کہیں گے ان کے پاس کوئی عمومن وکل بستہ نہیں ہے دراصل کارکرتاؤں کانگریس میں کارکرتاؤں کو جوش میں لانا بھی ایک چنوٹی ہے انہیں سکریے کرنا بھی ایک چنوٹی ہے لیکن دوسرا جو سمی کرن جن کا ذکر ہو رہا ہے حال فلحال جو سمی کرن بنے ہیں رام مندر ہم کہیں کہ لوگوں کے لئے کھل گیا ہے تمام دوسرے جو ایسے سمی کرن ہیں یہ سارے دیکھ کر کانگریس میں جو لوگ ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ بھوش ہے بہت زیادہ کانگریس میں ہے نہیں یہ کہہ سکتے ہیں آپ حالانکہ چنوٹی ہے یا آپ کہیں سیاست میں کچھ بھی نشت نہیں ہوتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر ابھی ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بہت ساری نیتہ بھی نظر آئیں ناکیول مدیہ پردیش کے اس طرح پر اس طرح پر بھی آپ کو بہت سارے ایسے نیتہ نظر آئیں گے جو ایک دل چھوڑ کر ستہ دھاری دل یا پھر بی جے پی کی طرف جھکاؤ ان کا آپ کو نظر آ سکتا ہے سمیت یہ سوچی ابھی اور لب بھی ہو سکتی ہے نشت اور پہچناو جب نزدیک آتے ہیں تو ایسے حالات ہم لگاتار دیکھتے ہی ہیں جولپور میں کیا حالات بن رہے ہیں وہ بتائیں گے پابن پابن جولپور نگردنگم میں کیا سمیکن بن رہے ہیں وہاں پر مہاپور بی جے پی میں آ گئے ہیں ایم آئی سی نے سامویک استفہ دے دیا کیا حالات کیا سمیکن وہاں کے جب بلکل سمیت جبلپور میں جو ہے ماحول بہت گرم ہو چکا ہے راجنہ تک گلیاروں میں صرف یہی چرچہ ہے کہ آخر کانگریس میں اب کی بار کون باہر جائے گا ایم آئی سی کے سبھی سدسیوں نے دس سدسیوں نے استیفہ دے دیا ہے اس کے علاوہ کئی اور چرچائیں بھی ہیں جیسے کہا جا رہا ہے کہ کئی اور بڑے نیتہ ہیں کانگریس کے جو آنے والے دنوں میں بی جے پی کا دامن تھام سکتے ہیں دراصل اس پورے گھٹنا کرم کو اگر اس طرح سے دیکھے کہ راجنہ تک ماحول کیا ہے تو راجنیتی میں ویدان سبھا چناؤ کے بعد سے ہی کانگریس کے کئی بڑے نیتہ جو چناؤ میں میدان میں تھے جو ہر پل نجر آ رہے تھے وہ انڈرگراؤنڈ ہو چکے یعنی کہیں نجر نہیں آ رہے ہیں نہ میڈیا میں آ رہے ہیں نہ پبلک کے بیچ میں کہیں جا رہے ہیں اس کے بعد میں مہاپور جگت بہادر سنگھ انہوں لگاتار جبلپور کے لیے فنڈ کی مانگ کر رہے تھے چونکہ کانگریسی مہاپور تھے تو راشی ان کو نہیں مل رہی تھی اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں شہر ویکاس میں جو رکاوٹ آ رہی ہے جو ان کی چھوی کے لیے بھی کافی نقصان دائق ہے ہو سکتا ہے اسی لیے انہوں نے کمپرومائز کر کے پارٹی جو ہے بدلی ہے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ لوگ سبھا چناؤ سامنے ہے مہتوہ کانچھا بھی ہو سکتی ہے جگت بہادر سنگھ انہوں کی لوگ سبھا چناؤ میں میدان میں اترنے کی سنبھا ہو ہے کہ یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے لیکن کل ملا کر دیکھیں تو کانگریس میں ہتاشا کا ماحول ہے اور اگلی باری کس کی ہوگی یہ کہنا جرہ مشکل ہے لیکن نام سامنے آئیں گے چہرے سامنے آئیں گے ٹھیک ہے بابن بہت دھنواد پرشانت آپ کا بھی بہت شکریہ جڑھنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے چرچہ کے لیے بہت دھنواد آپ آگے بڑھیں گے ایک طرف کانگریس ویڈان سبھا چناؤ میں ملی ہار کو بھلا کر لوگ سبھا چناؤ کی تیاریوں میں جڑ گئی ہے لیکن کانگریس کے اندر کھانے چل رہی گھٹ بازی الگ سے پریشانی کا سبب بنی ہوئی کھنڈوا میں کانگریس نیتاؤں کے بیچ کی للائی ڈلت اور برامہر تک پہنچ گئی ریپورٹ دیکھیں آپ لوگ سبھا چناؤ کی تیاریوں میں جھٹی کانگریس پارٹی میں ایک جھٹتہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن پارٹی کے اندر گھم آسان سے انکار نہیں کیا جا سکتا کم سے کم کھنڈوا جلہ کانگریس میں تو کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے کانگریس کے جلہ دھکش اجائے اوجہ نے کانگریس نیتا کندن مالویہ کو نوٹس پھیجا کندن پر جلہ پنچائت اپچناو میں کانگریس کے اتھکرت پرتیاشی کے خلاف نردلی پرتیاشی اتارنے کا آروپ ہے خاص بات یہ کہ کندن مالویہ کملنات گھٹکے مانے جاتے ہیں جبکہ اجائے اوجہ ارون یادو گھٹکے دونوں نیتاؤں کے بیچ اسے لے کر زبانی جنگ بھی تیز ہو گئی ہے تلکھی اس قدر ہے کندن مالویہ نے اجائے اوجہ کو دلت ویرودھی تک قرار دے دیا میرے نام سے جلہ کانگریس کے ادھیکش اجائے اوجہ نے کوئی نوٹس ایشو کیا اے ڈونٹ نو وہ کیا ہے تو میں آپ کو بہا اس پشٹ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں کانگریس پارٹی کا ایک دلیت کارے کرتا ہوں اور اجائے اوجہ جو ہیں وہ بہت آرم بھی کال سے ہی دلیت ویرودھی مانسکتا کے رہے ہیں اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی نوٹس میرے خلاف جاری کیا ہے تو میں بہت اس پشٹ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی جو آرم بھی کال سے مانسکتا بنی ہوئی ہے یہ اس کا پریچائر ہے دوسری بات اس نوٹس کے کانٹینٹ کیا ہے وہ مجھے بلکل نہیں مالے تو جو میں نے سونا کہ وہ کسی جلہ پنچائک چناؤں کو لے کر انہوں نے جاری کیا ہے تو میں دو باتیں آدھرنی وجہ جیوالے سمبانی لیتی ہے برامن دیوتا ہے میں ان کا سمبان کرتا ہوں اجت کے ساتھ ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں پردیش کانگریس کمیٹی کا نرواچیت پردیش پرتینیدی ہوں ایک اور میں شہر کانگریس کمیٹی کا پرائیمری صدرش ہوں ادھر کندن کی آروپوں کو اجائے اوجہ نے سیرے سے خارج کر دیا ساتھ ہی کندن پر جلہ پنچائت اپ چناؤں میں پارٹی کو نقصان پہنچانے کا بھی آروپ لگایا اجائے اوجہ نے نوٹس جاری کرنے کو بھی سہی ٹھہر آیا ویدھان صبح میں قراری ہار کے بعد کانگریس کی ایک جٹتا کا دعویٰ کم سے کم کھندوہ میں ہوا ہوای ثابت ہو رہا ہے آنے والے سمعے میں لوگ صبح چناؤں ہیں ایسے میں پارٹی کے اندر مچے گھماسان پر پردیش ادھیکش جیتو پٹواری کیسے کابو پاتے ہیں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا وہاں بوپال میں کانگریس کی مراثن بیٹھک ہوئی یوت کانگریس مہلا مورچہ کے علاوہ سیوہ دل کی بیٹھک ہوئی ہے اور اس بیٹھک میں پردیش پروبھاری جتیندر سنگھ بھی شامل ہوئے جتیندر سنگھ نے کہا کہ کانگریس کی ہار ضرور ہوئی لیکن کانگریس کی کارکتہ اتصاہت ہیں وہیں جوالپور مہاپور کے بی جے پی میں شامل ہونے کو لے کر کہا کہ کانگریس میں اگر پانچ لوگ بھی رہیں تو وہ مضبوطی سے للیں گے آج کی بیٹھک میں راہل گاندھی کی بھارت جڑو نیا یاترہ کے ساتھ ہی لوگ سبح چناؤں پر منتر ہوا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چاہے ہم چناؤں ہارے ہیں جو ریزلٹس ہمارے انروپ نہیں آئے ہیں لیکن چاہے وہ مدرپردیش کی کانگریس پارٹی میں جس طرح کا ایک محل بنا ہے جس طرح کا جوش ہے چناؤں ہارنے کے بعد بھی وہ ایک بہت ہی ایک بہت خوشی اس کو دیکھ کر اور جس طرح کی دو مہینے کی سرکار یہ بلکل دو مہینے کے اندر ہی پھیل ہو چکی ہے چاہے لات لی بہنے کا معاملہ ہو لائن آرڈر کا معاملہ ہو اور اب رکھ کرتے ہیں تیس گھر کی سیاست کہا یہاں رام مندر کے درشن کے لیے بلی سنکھیا میں لوگ کئی شہروں سے جا رہے ہیں سرکار نے رام دلہ کے درشن یوجنا کی آج درگس سے شروعات کر دی اور یوجنا کے تحت ہر سال بیس ہزار لوگوں کو رام دلہ کے درشن سرکار کروائے گی کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے لوگ سے بچناوں میں بی جے پی کو اس کا بڑا فائدہ مل سکتا ہے درگے کی ریلوے سٹیشن پر رام نام کی گونج ہے آیودھیا رام دلہ کے درشن کے لیے جانے والے بھکت ہیں ساتھ ہی ان کے سواغت کے لیے بی جے پی پردیش ادھاکش کرندیو سنگھ ڈیپ ٹی سی ایم وجہ شرما ڈک گجنیتا ڈرم دل کاشک بھی موجود رہے آج تھا سپیشل ٹوین کو ان لوگوں نے ہری جھنڈی دکھائی لوکو پائلٹ کا بھی سواغت کیا گیا بہت ہی اُسسا ہے ایسا لگ رہے کہ ہم لوگ جیون میں اپنا بہت بڑا پونے کمائے رہے ہوں گے کہ آج ہم لوگوں کو رام للہ جی جو اوڈھیا میں بھب یا مندیر میں ویراج مان ہو چکے ہیں ان کا درشن کرنے کا سو بھاگے پرابت ہو رہا ہے رام کا درشن کرنے جا رہے ہیں اوڈھیا ہمارا قسمت ہمارا بھاگے جو لاکھوں لوگوں نے وہاں قربان کر دیا آج اس کے خون جو بھے ہے وہاں آج اس کا پونے پرطاپ سے ہم لوگ بھاگوان کا درشن کرنے جا رہے ہیں ہمارے پوروجوں نے اتنا سنگھرش کیا ہے اور سنگھرش کے بعد انہوں نے اپنا خون پسینہ بھایا اس کے بعد آج ہمیں جانے کا موقع مل رہے تو ہم اپنے آپ کو بہت ہی شبھاگے سالی مانتے ہیں اب ایک اور تصویر دیکھئے رائے پور میں اہودھیا سے لوٹے تیر تھیاتریوں کا سواغت کیا جا رہا ہے رام دلہ کے درشن کے بعد رام بھکتوں کے چہروں پر چمک دکھی وشو ہندو پرشت کے کارکرتاؤں نے ان لوگوں کا ریلوے سٹیشن پر بھاوے سواغت کیا اب مونگیلی کے تصویر بھی دیکھئے رام دلہ کا درشن کر پہلا جت تھا مونگیلی لوٹا لوگوں نے ان کا بھاوے سواغت کیا ان لوگوں نے رام دلہ کے درشن کے لیے سرکار کا آبھار جتایا یہ تو بات ہوئی بھکتوں کی اور آستہ کی لیکن اس کے سیاسی معنی بھی ہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ رام مندن نرمان اور رام دلہ کے درشن سے ابھی بھوت بھکت اس کا فائدہ بھی پہنچائیں گے ظاہر ہے آنے والے سمیہ میں لوگ سبھا چناؤں ہیں اور اس کا سیدھا فائدہ بی جے پی کو ہوگا بیو ریپورٹ نیوز ایڈی درگ سے مطلیش تھاکور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اسی بلچ درشن کردنے کے لیے رام دلہ کے درشن کے لیے مطلیش بڑی سنکھا میں لوگ پہنچ رہے ہیں اور سرکار بھی سبھی بھکتوں کو رام دلہ کے درشن کروا رہی ہیں کیا کچھ ماحول تھا آج درگ میں مطلیش ایوڈہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں پورا جو شہر ہے وہ رام نام کے جائکالوں سے گونستا رہا لوگ بل بے سمری سے انتظار کر رہے تھے اس وقت حقیقی کب آئیوڈہ میں شریر رام لڑا کے درشن کے لیے جائیں گے اور آج جو ہے پہلی جب ٹرین روانہ ہوئی تب بے حدی اتصاہ کا محل رہا اور کہیں نہ کہیں راجدیتک درشنی کون سے جس طرح سے جو پہلے یہ وعدہ کیا تھا بی جے پی نے کی لوگوں کو وہ لے کر جائیں گے اور آج یہی وجہ تھی کہ آج جتنے بھی بی جے پی کے دگج ہیں وہ یہاں پر موجود تھے اور سبھی نے لوگوں کو جو یاتری کر رہے ہیں ان کو شب کامنائیدی ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا تو کہیں کہیں راجدیتک درشنی کون سے بھی کافی مہتپون ہوگا کیونکہ آنے والے سمجھ جب لوگ سبا کا چناؤ ہے اور جب یاتری جا رہے ہیں اور بی جے پی نے ان کو موقع دیا ہے تو نیشری تروپ سے آج دونوں ہی لیہات سے کافی مہتپون ہونا ہے اور آنے والے سمجھ میں ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر بھی دیکھنے ملے ٹھیک ہے مثلیش بہت شکریہ آپ کا جڑنے کے لیے تمام بات شیط پر بہت دنے آگے بڑھتے ہیں لوگ سبحہ کے بعد راجد سبحہ میں پردھان منتری موڈی نے راشت پتی کے بھی بھاشن پر دھنیواد پرستاؤ کا جواب دیا اور اس دوران پی ایم نے کانگریس کو آلے ہاتھ ہو لیا پی ایم نے کہا کہ کانگریس ان کی گارنٹی پر سوال اٹھا رہی ہے جبکہ ان کے نیتا کی ہی گارنٹی نہیں ہے قریب نبی منت کے بھاشن میں پردھان منتری کے نشانے پر کانگریس اور یو پی اے کی سرکار رہی پی ایم نے کانگریس کو آؤٹ ڈیٹڈ کرار دیا کہا کہ آؤٹ سورس کے بھروسے چل رہی ہے یہ پارٹی پردھان منتری نے نہرو سے لے کر اندرہ گاندھی کی نیتیوں پر بھی سوال کھڑے کیے جس کانگریس کے اپنے نیتا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اپنی نیتی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ موڈی کی گارنٹی پر سوال اٹھا رہے ہیں یہ جب سنتا ہو ادھر بھی سنا ادھر بھی سنا میرا ویسواس پکتہ ہو گیا کہ پارٹی سوچ سے بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے اور جب سوچ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنا کام کاج بھی آؤٹ سورس کر دیا اب میں جب پوچھنا چاہتا ہوں کہ انگریجوں سے کون انسپائر تھا میں تو یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ کانگریس پارٹی کو جنمہ کس نے دیا تھا یہ تو میں نہیں پوچھوں گا آجادی کے بعد بھی دیش میں گنامی کی مانسکتہ کو کس نے بڑھاوا دیا اگر آپ انگریجوں سے پربھاویت نہیں تھے تو انگریجوں کی بنائی دند سہیتا پینل کورن آپ نے کیوں نہیں بڑھ لی اسی کے ساتھ ہی مہا سنگرام دوہزار چوبیس متنا ہی نمسکار